ایسی وجہ ویسے کیا ہے آپ کی ایک ڈسکشن ہم لوگوں نے دیکھی ٹیلیویجن چانل سے ادھر پڑوسی ملک کے ایک صحافی تھے جو خاصے غصرے میں تھے اور ان کا ایک رویہ ہم نے دیکھا ہے آفن کہ وہ ایک بتنیدی کی طرف زیادہ ایج کر رہا ہوتا ہے ان کا رویہ اسی ٹون میں وہ آپ سے بات کرتے ہیں اور انہوں نے آپ سے کہا جی کہ آپ بتائیں نا پھر آپ کیوں ہمیشہ انڈر پریشر ہے اتنے غلطی آپ ہی میں ہوگی کوئی دیکھیں بھرت ورما کے بارے میں یہ ہے کہ لوگ پاکستانی قوم اس کو جانتی نہیں ہے زیادہ یہ انڈین ایڈوائزر ہے انڈین ملٹری انٹیلیجنس کا انڈین گورنمنٹ کا انڈین نیشنل سیکیورٹی اپریٹس کا اور یہ شخص یہ کہتا ہے اس کی ڈاکٹرن یہ ہے کہ پاکستان کو توڑ کر چھوٹا چھوٹا کر دینا چاہیے اس نے آرٹیکلز لکھے ہیں کہ سٹیبل پاکستان انڈیا کو سوٹ نہیں کرتا ہمیں ہر حال میں پاکستان کے اندر چاہے سیاسی دہشتگردی ہو چاہے بلوجستان لیبریشن آرمی ہو چاہے ملٹن گروپس ہو چاہے ویسے ہی رینڈم بم دھماکے کریں چاہے حکومت کے اندر ہم لوگوں کو اسیسنیٹ کریں یہ ہمیں کرنا چاہیے ملکل ادھر سے ان کی طرف یہ بیانات آ رہے ہیں کہ ہم تو دیر کر دیئے ہمیں ہمیں تو ابھی تک اٹیک کر دینا چاہیے تھا جب یہ شخص اس نے چند روز پہلا پاکستانی میڈیا مجھے نہیں معلوم کہ کیوں اس کو اتنا یہ ٹائم دے رہا ہے پہلے ایک پرائیوٹ چینل پہ وہ آیا اور اس نے پاکستان کے خلاف زہر اگلا پھر دوسرے چینل پہ آیا اور زہر اگلا اس نے پھر جب ہمارے سامنے آیا تو پھر ہم نے وہی کیا اس کے ساتھ جو ایسے آدمی کے ساتھ کرنا چاہیے تھا اور اس قوم کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جب تک آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے ساتھ سختی سے بات نہ کی جائے دلیل کے ساتھ کہ ہم گالی بلوچ پر نہیں اترتے ہیں سختی ضرور ہو لیکن دلیل کے ساتھ ہو انہوں نے کس بنیاد پر ایس پاکستان توڑا تھا اور اگر ہم یہ اتراز ہم پکرتے بھی ہیں کہ ہم کشمیر میں مجاہدین کے مدد کر رہے ہیں تو کشمیر تو لائن آف کنٹرول ہے کب سے انٹرنیشنل بورڈر ہو گیا لائن آف کنٹرول اور انٹرنیشنل بورڈر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اور یہ بات اچھی طرح ہم بتا دیں کہ اللہ کی قسم ہم ایس پاکستان کو نہیں بھولیں نہ ہم نائنٹین فورٹی سیون کے سلوٹر کو بھولیں نہ ہم ان دھائی لاکھ مسلمان بیٹیوں کا اغواہ بھولیں کہ جو انہوں نے ہجرت کرنے کے دوران ہماری بچوں کو اٹھایا تھا ہم ان سب کا حساب لیں گے ان سے اور اگر یہ ہمارے ساتھ انسانوں کی طرح نہیں رہ سکتے ہیں تو پھر انشاءاللہ وہ بات جو ہم کہتے ہیں بار بار we'll see you in پانی پر دیں اور پانی پر میں ہم ایک دفعہ نہیں مغرب کی طرف سے ہم سو دفعہ آ چکے ہیں and we are very serious about this ہمارے حکمران جو مرضی کمپرمائز کرتے رہے ہیں انڈینز کو اس وقت سمجھ لینا چاہئے کہ اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ اور نیٹو کے کندوں پر بیٹھ کر پاکستان کو وہ threaten کر سکتے ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے انہوں نے اپنی اس حماقت سے کہ پاکستان کے اپنے تیارے بھیجے aggressive ڈپلومیسی رکھی پوری پاکستانی قوم کو متحد کر دیا ہی وقت اس کا credit ہمیں دے دینا چاہئے ان کو کہ اس ایک حرکت سے انہوں نے ہمیں ترے کٹھا کر دیا اس حوالے سے کہ دیکھئے آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ اس وقت انڈین میڈیا بہت زیادہ فوکس کر رہا ہے particularly آپ پہ اور میں ہمارے اوپر اور انڈین آڈینس سے ہم یہاں بات کرنا چاہیں گے دیکھو ہم کو ہزاروں ایمیلز آپ کی طرف سے آ رہی ہیں اور جو ریفلیکٹ کرتی ہیں اس فیلنگز کو جو آپ اپنے دل میں چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں یعنی آپ ہمیں صرف گالیاں لکھ رہے ہیں ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ ہم سے دلیل پر بات کریں بیسنٹلی بات کریں کیونکہ جو کچھ آپ بھیج رہے ہیں وہ اصل غصہ ہے جو آپ نے اپنے وجود میں چھپا کے رکھا ہوا ہے پاکستان کے خلاف اور یہاں پر ایک عجیب و غریب بات نوٹ کیجئے کہ انڈین میڈیا کا وہی کردار ہے جو ان کی آم فورسز کا ہے یعنی انڈین میڈیا ان کی ایک ویپن سسٹم کے طور پر کام کر رہے ہیں اور ملکر کر رہے ہیں یعنی ایک طرف انڈین میڈیا میں اگر پاکستان کے خلاف یہ الگار کی تو ساتھ ان کے فائٹر جیٹس بھی ہمارے ملک میں داخل ہوئے بوم کرنے کے لیے پاکستان میں صورتحال بلکل مختلف ہے یعنی ہم یہ ڈیریکٹ بات کر رہے ہیں میری بہن یہاں بیٹھی ہوئے چونکہ حکومت سے تعلق ہے ان کا ہم پر جب ہم انڈیا کے خلاف کاؤنٹر اٹیک کر رہے ہیں مجھ پر پاکستان میں پابند ہی لگائے جا رہی ہے پی ٹی وی پہ بین کر دیا گیا ایکسپریس نیوز پہ میرا چلتا ہوا پروگرام اس وقت بند کر دیا گیا جب ہم بھرت ورما جو کہ ایک زائنسٹ ہندو ہے جو پاکستان کو توڑنے کی بات کرتا ہے اس کو ہم واپس کاؤنٹر اٹیک کر رہے تھے اس پروگرام کو پیمرانے آدھے رستے میں بند کرا دیا ابھی انڈین فائٹرز پاکستان میں داخل ہوئے ہیں ابھی انڈیاز نے پاکستان کا پورا میڈیا بول پڑا ہے کہ انڈیاز نے ہماری ائر فورس ائر بون ہوئی ہے اس کو مقابلہ کرنے کے لیے ہماری انفرمیشن منسٹر کہہ رہی ہیں وہ غلطی سے آگئے تھے دنیا کو پتا ہے وہ غلطی سے نہیں آئے تھے بوم کرنے کے لیے آئے تھے یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ کس کے انفرمیشن منسٹر ہیں ہمارے یا کہیں اور کے تو کیا سیچویشن کو ڈیفیوز کرنے کی شاید وجہ سے بات کر رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان صرف ریاکٹ کر رہا ہے پاکستانی میڈیا نے بھی ریاکٹ کیا ہے صرف اور اگریسیو ایٹیٹیوڈ آپ گیم پلان تو دیکھیں انڈیا کا وہ اگریسیو ہوئے ہوئے یو این سے لے کر فائٹر پلینز بھیجنے تک ممبئی کا ڈراما کرنے تک وہ ایک کمپریہنسیو گیم پلان پر کام کر رہے ہیں ہم کس بات پر کیا چیز ڈیفیوز کرنا چاہ رہے ہیں آپ جو چیز ڈیفیوز کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ ان کے سامنے محبت اور پیار کے نغمے علاپنا چاہ رہے ہیں they are not interested they are interested in sending bombers and fighters اور وہ بھیجیں گے اور ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ we are war mongers دیکھیں مثال ایسے یہ کہ جب انڈین زائنسٹ انڈین مینسٹریم میڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان پر کارپٹ بومنگ کر دی جائے وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کو توڑ کے چھوٹے حصوں میں کر دیا جائے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم جواب میں تمہیں چھوٹے حصوں میں کر دیں گے سری لنکا کے سائز کا تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم war mongers ہیں ہم emotional ہو کے ہم غیر پارلیمانی زبان استعمال کر رہے ہیں دیکھئے قوموں کی عزت اور غیرت کا جب سوال آتا ہے نا اس وقت dignity or honor کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ آپ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہوں اور اس کو بڑا کلیئر میسج دیں یہاں پہ if then but else may be نہیں چلتا ہے یہاں پہ عزت اور غیرت کے معاملوں میں کوئی compromise نہیں ہوتا ہے حکومت کو ابھی تک ان کا انداز ان کا style پہلے ڈی جی آئی سائی کو بھیگ دیا چار گھنٹے بعد اس order کو cancel کر دیا یہ سارے معاملات ظاہر کرتے ہیں کہ حکومت میں total confusion ہے وہ لوگ ایک dignified honorable stance نہیں لے رہے ہیں اور جو قوم کے جذبات ہیں وہ حکومت اس کی نظر نہیں کر رہے ہیں چاہے وہ عمران خان صاحب کی پارٹی ہو چاہے شیخ رشید صاحب کی پارٹی ہو چاہے بڑی پارٹیاں ہو people's party جیسی یا نواز league یا Q league نام لیں MQM they were all together on one thing پاکستان کی اوپر نہیں بھائی ہم صرف پھر یہ سوال کرنا چاہیں گے ہم پہ کیوں پابندی لگائے جا رہے ہیں میڈیا پاکستان سے اجازت لے گی یہ ہندوستان جو پاکستان سے شیر چار کر رہا ہے مسلسل اس کو بھی ہم خوشخبری سنا دیں کہ تم اپنی بڑھ نصیبی کو تعاوت دے رہے ہیں رو گئے اس دن تم کے اس دن ہم نے یہ فاصلہ کر لیا کہ تم کو توڑ کے ہم سری لنکا کے سائز کا کر دیں اور یہ بات ہم آپ کو صاف صاف بتا دیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ان دنیا کے فتح ہونے کی جو بشارت دی تھی اس کے بعد ایک بشارت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کے فتح ہونے کی بھی دیئے اس کو حدیث شریف میں غزوہ ہند کا نام دیا گیا ہے ہندوستان نے فتح ہونا ہے ایک دفعہ پھر مسلمان فوجوں کے ہاتھوں اور اللہ کے فضل سے یہ سعادت بھی آپ کے نصیب میں ہے جنگ شروع وہ کریں گے ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں انہوں نے ہمارا بازو توڑ کے علاق کیا ہے ہم نے ہندوستان کو نہیں توڑا جنگ یہ شروع کریں گے ہم صرف یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ اللہ کی قسم اب دہلی سے پہلے ہم نہیں رکیں گے ختم ہم کریں گے اس کو میں آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم نہ تو ہم 1947 کے کسی شہید کو بھولے ہیں نہ ہم 1971 کے ظلم کو بھولے ہیں ایک ایک شہید کا حساب رکھا ہوا ہے اور ہم ہم انشاءاللہ کی بات کر رہے ہیں نہ تو ہم نے کسی شہید کو بھولا اور ہم ہم انشاءاللہ کی بات کر رہے ہیں اپنی نئی نسل کو نفرت اور بدلے کی آگ میں چھونکنا چاہتے ہیں اپنی نئی نسل کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے کمینے دشمن سے محفوظ رہنا وہ چانکیا کی آئیڈیالوجی بھی یقین رکھتا ہے موں میں رام رام کرتا ہے اور بغل میں چھوڑی چھپا کر رکھتا ہے ہمیں فتح مکہ کے بعد رسول عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دی اور ہم معافی کا اعلان کیا ہم فتح مکہ کے بعد ضرور معاف کر دیں گے دیلی بھیل کیپچر دیلی اس کے اوپر بھی بات کر لیں گے آپ نے مثال فتح مکہ کی دیلی ہاں بالکل فتح مکہ کی دیلی ہمیں مثال فتح مکہ کی دیلی ہمیں دیلی ہندوستان ایک دفعہ پھر فتح ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد معاف کر دیں گے ان کے پنڈتوں کو معاف نہیں کریں گے شدروں کو چھوڑ دیں گے کس طرح سے فتح کریں گے ڈیلی کیسے فتح ہوگا نہیں ہم آپ کو نہیں بتائیں گے کیسے ہوگا خلافت ہے نہیں ہماری لیڈیشپ میں نہیں ہوگا یہ اللہ کی بندے کریں گے اللہ جس کو چاہے گا کام لے گا ایک بات ہم بتا دیں ہمیں زیادہ کمپلیکس باتیں نہیں سمجھ میں آتی کیسے ہوگا ہمیں پتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری دور میں خلافت اللہ مراجی نبوہ قائم ہو جائے گی کیسے ہوگی میرا پرابلم نہیں ہے میرے آقا نے فرمایا ہوگی ہوگی انہوں نے فرمایا غزوہ ہند ہوگا مسلمان ہندوستان کے بات چاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے کیسے ہوگا یہ اللہ دکھا دے گا آپ لوگ دیکھیں انڈیا کے براس ٹیکس نے ہم نے اپنے تینگ ٹینک کے فورم سے بہت طویل عرصے سے انڈین کرسچنز پر جو ظلم ہو رہے تھے اس ایشیوز کو ہم نے اٹھایا سکھوں پر جو ظلم ہو رہے تھے ان ایشیوز کو ہم نے اٹھایا دلیت اور شدر جو ان کے انٹیچبلز ہیں جن کے خلاف یہ ہندو زائنسٹ ایک شدید مہم کیمپین رن کر رہے ہیں تو اس وقت انڈیا میں بھی ہمارے اس پروگرام کو اس مشن کو ریکنائز کیا جا رہا ہے اور اندر سے انڈین سورسز ہمیں ای میلز پر اور میسیجز کے ذریعے ہمیں خبریں بھیجتے ہیں کہ اندر موڈ کیا چل رہا ہے اور مزاج کیا ہے بلکہ آج ہم یہ بریکنگ نیوز دیتے ہیں کہ انڈین سورسز سے ہمیں کنفرم ہوا ہے انڈیا میں دلیت شدر وہ کرسچنز کے جو انڈین اسٹیبلشمنٹ میں اور ملٹری انٹیلیجنس میں اور پولیس انٹیلیجنس سرویسز میں کام کرتے ہیں وہاں سے ہمیں پتہ لگائے کہ یہ لوگ جو انوالڈ تھے وہ لڑکہ جس کی تصویر بار بار دکھائی جا رہی ہے جاتو کہ اس وقت وہ ڈسپلی بھی کر دیں وہ تصویر جس لڑکے کی تصویر یہ دکھائی جا رہی ہے اس کا آپ نوٹ کیجئے کہ ہاتھ کی اوپر یہ یلو بینڈ پہنا ہوگا اورنگ بینڈ یہ سیفران بینڈ جو ہے یہ وی جے پی کے دہشتگردوں کی خاص نشانی ہے اس لڑکے کا نام امر سنگھ ہے یہ سکھ ہے اور اس کے ساتھ جو دوسرا لڑکہ مارا گیا ہے اس کا نام ہیرہ لال ہے یہ دونوں راک ایجنٹ سے یہ خبر ہم کو انڈین انٹیلیجنس سیٹ اپ سے اندر سے پہنچی ہے ان لوگوں کی جو پولیس سروسز کے ہیں اور انڈین ملٹری انٹیلیجنس کے خلاف انویسٹیگیٹ کر رہے تھے اور دیہیو ریکنائز دس مین یہ سکھ ہے اور اس کے ساتھ جو دوسرا مارا گیا ہے اس کو انہیں میوٹیلیٹ کر دیا اس کی شکل اتنی خراب کر دیا کہ کوئی ریکنائز نہیں کر سکے ان سے بات یہ ہوئی تھی کہ ان کو زندہ گرفتار کیا جائے گا بعد میں جب کھیل غلط ہو گیا جب پورے میڈیا نے پکڑ گیا اتنے گوف اپس کی اتنی مستیکس کی انہوں نے اس کو ہینڈل کرنے میں تو ناؤد انڈین انٹیلیجنس دسائیڈیٹ کو ان کو الیمنیٹ کر دیا جائے اس پر اس نے ریزیسٹنس بھی کی اس طرح کچھ لوگ ان کے ساتھ اور تھے اس کو انہوں نے زندہ گرفتار کیا ہے انڈین میڈیا امرسل کو زندہ گرفتار کیا گیا اور یہ ہیرہ لال جوئے اس کو مار دیا گیا مار کے شکل بھی اور یہ جس کی ابھی آپ جیسے صاحب دیکھ رہے ہیں تصویر یہ یہ جو لڑکا ہے جس کے ہاتھ پہ اورنج بینڈ ہے اور یہ بیگز لے کے جا رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں غالب انہیں گن بھی ہے یہ سکھ لڑکا آپ اس کی بات بتا رہا ہے آپ اس کو انیلائز کیجئے یہ اس کے شکل بھی پاکستانی نہیں ہے یہ کوئی پاکستانی مسلمان کی شکل یہ نہیں ہوتی اور یہ بہت سکون سے واک کرتا وہاں جا رہا ہے دیکھیں یہ کوئی ایسے اس کی گر آپ نیچے لابی میں اگر آپ اس کی تصویر دیکھیں نیچے والی تصویر اگر آپ دکھائیں تو اس میں اس کے چہرے پر کوئی خوف نہیں ہے کوئی پینک نہیں ہے اور یہ بھی انڈین میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے کہ ان لوگوں نے یہاں پہ دہشتگردی شروع کرنے سے پہلے کیفے میں بیٹھ کے شرابیں پھی ہیں ان کے بیک پیک سے شراب کی بوتلیں نکلی ہیں کوئی مسلمان مجاہد جو جہاد پہ جا رہا اور شہید ہونے جا رہا وہ اپنے بیک پیک میں شراب کی بوتلیں نہیں رکھے گا اور انڈین میڈیا خود ان کے اندر ایسے ایلیمنٹس ہیں جو اب جو اس بات کو سمجھ چکے ہیں اور پہنچ ساری انفرمیشن تو میڈیا اور جنرلیس کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہے لیکن اس کو رپورٹ نہیں کیا جا رہا ہے انٹرناشنل میڈیا میں ایک تو یہ ایسپیکٹ ہے پاکستان کے ذریعے جو اس امت کو عزت دی یقین کیجئے آفتر منی منی ڈیکیڈز منی سنچریز مسلمان امت کی آنکھوں میں صحیح کیا ہوا ہے میں سنچریز بس سنچریز انڈونیشیا میں دھروں میں اچراغان کی آیا ہے پلسطین میں لوگ سڑکوں پر نکلا آیا ہے ویس افسرکا میں مٹھائی بان جانا ہے موسیقی 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 موسیقی